آپ کہتے ہیں آپ نے آؤٹ کلاس پرفارم کیا آپ نے کہا کہ چیزیں بہت بہتر ہیں لیکن ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی یہاں پر سکولز بند اس لئے کرنے پڑے سر چونکہ یہاں پر پوزیوٹی ریشو سکسٹین پرسنٹ سے بھی زیادہ تھی اس پر کس سے سوال ہوگا یہ تو ایک بات ہے لیکن مجھے بتائیں سر کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرفارمنگ آؤٹ کلاس تو پھر مزارات کیوں بند کرنے پڑے سر یہ نوبت کیوں آئی یہ کیوں بند کرنے پڑے اور اگر اب بند کرنے پڑے مزارات تو ہم کیا سمجھیں کہ آنے والے وقودز ہوں کالجز ہوں ہالز ہوں مارکٹس ہوں یہ بند ہو سکتی ہیں کہ اگر یہاں پوزیوٹی ریشو بڑھ جاتا ہے ایسا کوئی پلان آپ لوگ نے تیار کیا یا اب آپ لوگ چل لیں اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ گھومو پھر ہو دیکھیں جہاں تک بات ہے مزاروں کی تو وہ تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نہ تو سوشل ڈسٹنسنگ ہو سکتی ہے نہ وہاں پہ ایس اوپیس کا پروپرلی فالو اپ ہو رہا تھا تو ہم نے to be on the safe side ہم نے extra precautions لی ہیں تاکہ ہمارے ساتھ بھی وہ نہ ہو جو پنجاب میں یا دوسرے صوبوں میں ہو رہا ہے اس لیے ہم حفاظتی تدابیر ابھی سے کر رہے ہیں ہم میں امید ہے کہ حالات ایسے ہی رہیں گے پر خدا نہ خواستہ اگر حالات بگڑتے ہیں تو ہم نے back up plan بنایا ہے کس طرح سے lockdown ہوگا وہ ساری چیزیں ہم نے cabinet میں discuss کیم ہی ہیں پر ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس قسم کا plan in action لائیں جس میں لوگوں کے روزگار پر کم سے کم فرق پڑے پر this is only اگر حالات اتنے خراب ہوتے ہیں ویسے بھی اب نسی او سی کا تو آگیا ہے ایڈوائز کے سارے پاکستان میں جتنے بھی شادی ہاؤلز ہیں وہ بند کر دینے چاہیے ہیں پانچ اپریل سے پتہ نہیں پانچ اپریل کا کیوں انتظار کر رہے ہیں جو چیز ان کو بہت پہلے کرنی چاہیتی جب ان اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ اپنی آنکھیں کھری رکھتے اور اس وقت یہ precautions لیتے تو آج یہ دن اور یہ مصیبتیں ہمیں نہیں دیکھنی پڑتی جب دیر دیر سو دو سو بندہ جو ہے روز وہاں پر بیٹھاوا ہے وینٹی لیٹرز کے اوپر حالت جن کی خراب ہے سب کے لیے دواغوں ہیں شاید ہم اس مصیبت سے بچ جاتے ہیں اچھا تیمور صاحب رمضان کی بھی آمد آمد ہے پچھلے رمضان میں ہم نے دیکھا کہ مارکٹیں بند تھیں پھر ہوا ہی کہ ایس اوپیز اور ٹائمنگ رکھتے ہوئے مارکٹس کو کھول دیا گیا اس بار کیا پلاننگ ہے انشاءاللہ ہم ہم ہوتفل ہیں کہ صورتحال خراب نہیں ہوگی صورتحال زیادہ بری نہیں ہوگی اسی طرح مینٹین کریں گے بہت سختی سے سندھ حکومت ایس اوپیز پر فالو کرائے گی اور جو ایس اوپیز فالو نہیں کریں گے وہ فائن بھی ہوں گے ان کی دکانیں بند بھی ہوں گی کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ سندھ دوسرا پنجاب بنے جہاں تک بات ہے بند کرنے کی تو ہم ہو سکتا ہے کہ کچھ سمارٹ ٹائمنگ لگا لیں جس پہ نہ دکانداروں کو کوئی تکلیف ہو نہ ہی کسٹمرز کوئی تکلیف ہو کام چلتا رہے ایس اوپیز پر سندھ حکومت بلکل بھی کمپرمائز نہیں کرے گی ٹھیک ہے بہت چکریہ آتا ہے مرطالپور صاحب